ایک جنگل میں ایک بھتک رہتی تھی اور اسی جنگل میں ایک کبھا بھی رہتا تھا دونوں کی دوستی ہو گئی کبھا بھتک کے پاس آتا اور دونوں مل کر خوب باتیں کرتے ایک دن بتخ بہت اداس تھی کووے نے اس کی خیریت پوچھی تو وہ بولی میں تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی کہ تم اٹھ سکتے ہو اتنے خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہو اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں کتنی بدنصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے بتخ بنایا کاش میں بھی تمہاری طرح ایک پرندہ ہوتی اور آسمان کی سیر کرتی درختوں پر بیٹھتی اہ کیا مزا تھا کووے نے بتخ کی یہ بات سنی تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی تم ناشکری کیوں بن رہی ہو پانی کی زندگی تو دیکھو کیا مزے دار زندگی ہے اگر آسمان سے زمین کا نظارہ دلکش اور پرکشش ہے تو تالاب میں رہنے کا مزہ بھی کم نہیں ہے بتخ نے کوئے کی بات سنی تو اسے بری لگی کچھ دنوں کے بعد کووہ اور بتخ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کووے کا بچہ ایک درخت پر بیٹھا تھا کہ اچانک وہ تالاب میں گر گیا اور ڈوبنے لگا کووہ اپنے بچے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گیا بتخ نے کووے سے کہا اے میرے دوست پریشان کیوں ہوتے ہو مجھے تیرنا آتا ہے میں تمہارے بچے کو بچا لوں گی بتخ کووے کی بچے کو بچانے کے لیے تلاب میں چلی گئی اور اس کو نکال کر باہر لے آئی کووے نے بتخ کا شکریہ ادا کیا اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے اتنا اچھا دوست دیا بتخ نے اللہ تعالیٰ سے مافی مانگی یا اللہ مجھے ماف کر دیں میں نے ناشکری کی ہے اگر میں اٹھ سکتی اور میرا بچہ پانی میں گر جاتا تو میں کبھی بھی اسے بچا نہ سکتی واقعی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی اگر میں جاتا ہے اور میری پیدا نہیں کیا اگر میں جان کوئی چیز جاتا ہے اگر میں جانبی روح gatونتے کیا بیماؤ pantی جو مجھے اگرiss آپ بردائے کبھی بازو ب sudah مجھے ادھے مجھے ا province جاتا ہے موسیقی